اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا دبائی کی ریٹس ٹیڈیم اور اس کے اندر جو ڈریسنگ روم کے اندر کیا کیا ہوتا ہے وہ سب چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا چلتے ہیں ڈریسنگ روم کے اندر مسٹر انیف ہیں جو کہ ہمارے ساتھ رہیں گے یہ ہے سب سے فرنٹ روم جہاں پر سے سیٹیں آپ دیکھ رہے ہیں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر کے آپ کو پورا سامنے گراؤنڈ کا ویو اور پچھ کا ویو نظر آئے گا اس کے بعد سامنے لسیڈی بھی لگی ہے جس پر لائیو میں چل رہا ہوتا ہے یہ بھی سیٹیں سائیڈ پر سیٹیں لگی ہیں اس کے بعد ہم سیڈیوں سے نیچے جاتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ روم آتا ہے جہاں پر سیٹیں لگی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پوری اس میں یہاں پر فریزر پڑایا ہے فریزر کے اندر جو ہے ابھی دیکھیں میں ایس اگر نہیں پی ہو رہا ہے تو پھر بھی آئیس پڑی ہوئی ہے اگر کوئی انجر ہو جاتا ہے تو آئیسنگ کے لیے یا پھر کول باکس کے اندر ڈال کر پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پھر یہ بنچ پڑایا ہے اگر کسی بھی انجری ہو جاتی ہے آگے چل کے آپ کو ایک اور سپیشل چیز دکھاؤں گا اس میں یہ دیکھیں کبٹس پڑی ہیں کافی سوری کبٹس ہیں پہ انکبٹس کی سپیشل بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ان کے ساتھ کی لگی یہ لک لگ جاتا ہے اس کو یہ دیکھیں ہم کی سے اس کو کھولیں گے اور اندر سامان رکھیں گے سامان رکھنے کے بعد کوئی بھی پلیئر سامان رکھنے کے بعد میں واپس یہ کی اپنے ساتھ لگانے کے بعد میں یہ کی اپنے ساتھ لے کے یا سکتا ہے تو یہ کی جو ہے وہ بعد میں جب اپنا سمان واپس نکال لے گا تو پھر وہ اپنے ساتھ لے کر کے جا سکتا ہے اس کے بعد آگے یہ دیکھیں یہ وال پر جو ہے کچھ سٹارٹ کے فوٹو لگے ہوئے کچھ جو ہے کافی پرانے ہیں جن کے مجھے نام بھی آئیڈیا نہیں ہے لیکن جو ہے یہ یونس خان یونس خان جو ہے پاکستانی لیجن اس کے بعد میں جو ہے نیچے نام لکھے بھی ہوئے یہ جو ہے ملکم ماشل اس کے بعد میں بیری ریچرڈز ایلن بورڈر سیڈنی برنز اور بھی کافی سرے ہیں جن میں پاکستانی جو ہے جاوید میداد ہیں تو اس کے بعد میں آپ روڈنی مارس سنجے منجریکر سنیل گواس کر تو یہ سب چیزیں ہیں اس کے بعد میں یہ دیکھیں دو ایل سیڈیز لگی ہیں یہاں پر بھی لگی ہے اور سامنے والی وال پر بھی لگی ہے جس پر مائچ لائف چل رہا ہوتا ہے تو جو ہے وہ باہر اگر اوپر نہیں بھی بیٹھے فرنٹ پر تو یہاں سے بھی مائچ کو دیکھا جا سکتا ہے پاسی سکتا ہے یہ روم جو ہے اس کے اندر جائیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہے یہاں پر جو ہے لائٹس آن نہیں ہیں تو یہاں پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں یہ دیکھیں ڈائننگ آل ہے یہ سب چیزیں ابھی بھی کافی ساری چیزیں پڑھی ہیں پہلے سے یہاں پر تو یہ ہیں ٹیبلز ہیں یہاں پر جو ہے بیٹھ کر کے پلے اٹھانے کھاتے ہیں یہاں پر بھی کچھ سٹارٹ کے فوٹر لگے ہیں اگر کچھ کھا رہے تو مائچ جلدی شروع ہو گیا ہے تو مائچ یہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ابھی ہم آگے چلیں گے اب پلیرز لانچ اس کے بعد میں ہم آپ کو آگے چل کے آگلے والے روم دکھائیں گے ان میں کیا کیا ہے یہ چینجنگ روم اسے کہتے ہیں جو کہ اس میں آپ دیکھیں یہاں پر پلیرز بیٹھ کر کے بیٹھتے ہیں آ کر کے اندر یہ دیکھیں انکیں لگی ہیں یہاں پر شیٹہ وغیرہ اوپر جو ہے انگر کے ساتھ بٹھانگا جا سکتا ہے اس سے آگے جائیں گے ہم تو یہاں پر بورڈ رکھا ہے جس پر جو ہے پلیروں کو سٹریٹیجی بغیرہ سمجھانے کے لئے کام آتا ہے یہ بائیڈ گوڑ ہے مارکر بھی دیکھیں آپ پڑے ہوئے سامنے یہاں پر بھی ایک کبرڈ پڑی ہے اس میں کیا ہے کو دیں گے اس کو لاک لگا ہوئے نہیں کھول سکتے اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی ایک سریزر ہے اور ساتھ میں ہی واشنگ مشین ہے تو اس میں جو ہے پلیر اپنی شیٹہ یا کوئی بھی سویٹ ہو یا کوئی بھی کپڑے بھی دو سکتے اور واپس سے ڈرائی بھی کر سکتے یہاں پر اس سے آگے جائے یہ پریر روم ہے تو مسلم پلیرز جو بھی ہیں وہ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں نماز کے لئے یہاں پر بھی دو کپٹس پڑی ہوئی ہیں اس سے آگے چل کر کے اس سے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اور روم ہے اس میں جو کہ لاسٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ہے جی یہاں پر جو ہے شاور لیا جا سکتا ہے پلیرز شاور لیتے ہیں یہاں پر اور اس میں جو ہے یہاں پر جو ہے دروازے نہیں لگے ہوئے شاور لینے کے لئے بلکہ جو ہے یہ پردہ لگا ہوئا ہے صرف کیونکہ یہاں سب لوگ مچھور آتے ہیں تو وہ جو ہے کسی کا پردہ کوئی نہیں اٹھائے گا لہذا اس سے آگے جو ہے واش روم ہے جو کہ لاسٹ روم ہے اور یہاں پر یہ جو ہے یہ واش روم ہے تو یہ تھا دوبائی کے پٹس ٹیڈیم کا ڈریسنگ روم اور اس کا پورا ایریا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ نے جو ہے آج انٹرنیسٹ سٹیڈیم میں ڈریسنگ روم دیکھا ہے اس کو انشاءاللہ اگلی بار آپ کو کچھ کوئی اور امپورٹن جگہ دکھائیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ با بائی